بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدین کمہ تو حبو و تردلا ہو اسلام علیکم دوستو دعا ہے اللہ پاک سے میرے ہر سبسکرائبر ہر دیکھنے والے ہر سننے والے کو رمضان کی رحمتیں برکتیں بہت سانی آتا ہوں ہر شر ہر مرض ہر کرت سے نجات میرے رمضان المبارک کے صدقے سب کی دل کی نیک خواہشات بہت سانی پوری ہوں کسی کا دامن خالی نہ رہے آمین ماشاء اللہ سے ہر گھر میں رمضان کی تیاریں بہت اچھے سے ہو رہی ہیں اکثر ہم اثر کے بعد سے افطاری کی تیاری میں لگ جاتے ہیں لیکن کچھ کام اگر صبح میں کر لیا جائیں تو عبادت کا ٹائم بھی آسانی سے مل جاتا اور افطاری کے وقت دوڑ بھی نہیں لگتی ہے آج میں آپ سے اپنی افطاری کی تیاری جو ہے میں کرتی ہوں آپ سے شیئر کر رہی ہوں سوچا ہمیشہ آپ سے ریسیپیز شیئر کرتی ہوں تو کیوں نہ آج ہم اپنی ریسیپیوں کی طرف بہت آسان ریسیپی بھی میں آپ کو اس میں بتاؤں گی جس طرح سے میں کچھ ٹرکس استعمال کرتی ہوں کس طرح سے کرتی ہوں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کچھ ریسیپیز جو میں آپ سے شیئر کر سکیں سلش وغیرہ وہ میں آپ کو بنانا بھی بتاؤں گی تو آتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں یہ چنے چنے یہ میں نے رات کو بھیگو دیئے تھے کچھ کام میں صبح میں کر لیتی ہوں یہ میں چنے جو ہیں وہ بوائل کر لوں یہ چھوٹے والے چنے ہیں چھوٹے والے چنے ہمیشہ چنا چاٹ وغیرہ دہی بڑوں میں سب سے اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ اگر اوبال بھی لیے جائے تو پھر بھی یہ بہت زیادہ بڑے بڑے نہیں ہوتے کیونکہ بڑے چنے بلکل بھی اچھے نہیں رکھتے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں ہوتا اور وہ بہت زلدی گھل جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑے کھڑے کھڑے چنے چاہیے ہوتے ہیں یہ میں نے رات کو صرف نمک ڈال کے بھی گو دیئے تب میں بیس من کا پریشر لگا کر اس کو میں بوائل کر لوں گے اب یہ میں نے چھکن لے لیا تک ہمیں آدھا کلو یہ چھکن ہے اب اس میں میں میرینیشن کروں گی تھی ٹیبل سپون میں دہی ڈال رہی ہوں اس میں اس سے میں آپ کو آج جو بتاؤں گی میں آپ کو بتاؤں گی شوارما رول کیسے بناتے ہیں کیسے بہت زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی بنتے ہیں ون ٹی سپون لسن ادھرک کا پیسٹک میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں کٹی مرش اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چنہ چنہ چارٹ جو مسالہ ہوتا ہے نا چارٹ مسالہ وہ ڈالوں گی ون فور ٹی سپون میں فوڈ کلر اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا کلر فل بنانا ہے اور دو لیمو کا میں اس میں رسم ڈال لوں گی یہ میں صبح ہی میرینیشن کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے شام تک اثر کے بعد میں پھر پکانا وغیرہ شروع کر دیتی ہوں کچھ کام صبح میں کر لیے جائیں تو صحیح بات ہے عبادت کا بہت اچھے سے ٹائم مل جاتا ہے آسانی سے آپ سارے کامیں پٹا لیتے ہیں آپ نے قرآن وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں آپ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں وافل وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں میں نے لال مرش پورڈر اس میں ڈالا ہے جو سپائسیز ہیں وہ آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اس کو کر سکتے ہیں اپنی مینج کر لیں اپنے جیسے بھی آپ کو پسند اب اس کو میں رکھ دوں گی پھر میں اس کو بس آئل تھوڑا سا ڈال کے میں نے آئل ڈال کے میں نے اس کو بنا لیا تھا اب میں بس اس کے پیس کر لوں گی پیس آپ نے اس کے رشے نہیں کرنے مزیدار بنتے ہیں نہ ہی ہمیں اس میں کسی شورما بریڈ کی ضرورت ہے یا نہ ہی کسی چیز کی ہے لیکن اگر آپ شورما بریڈ میں بنانا چاہے تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو بناوں گی شیٹ میں اب یہ دیکھیں ہمارا چکر ہمارا ریڈیو اب میں اس میں یہ دیکھیں میں نے دو پیاس جو نا میڈیم سائز کی پیاس تھی اس کو گول جو سلائس میں نا اس طرح سے کٹنگ کر لیا یہ کٹنگ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے کوئی ایشو نہیں ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہی ہاف کپککک برابر ہے موزریلا اور چیڈر چیز یہ آپشنال ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہے تو مت ڈالیے گا لیکن یہ چیز کا اور یہ پیاس کا اور یہ ساری فیلنگ اتنی کمال بنتی ہیں اسے آپ سینڈویچز وغیرہ بھی بنائیں یا آپ اسی کو پوری فیلنگ بنا کے تو آپ اس کو شورما کے طرح بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زبردہ دکھتے ہیں آج کل مارکٹ میں یہ نیو ہے اور یہ بہت ہی زبردہ اگر آپ منیوں میں شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کا ٹیس بہت زبردست ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی ماینیز ڈالیں گے تاکہ اور زیادہ فلیور نکل کر رہا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریبے ماینیز ڈال لیں گے اور ہم اس میں تھوڑی سی کیچپ ڈال لیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اور پھر بعد میں ہم اسے رول تیار کر لیں گے نمزان میں آج بچوں کی فرمائش تھی کہ نہ ذرا کچھ سپیشل ہونا چاہیے تو پھر میں جو جو بنا سکتی تھی پھر میں نے اسی طرح سے بنا لیا یقیناً میری بہنیں اپنے گھروں میں بہت مصروف ہوں گی بہت اچھی چیزیں اپنے بچوں کے لئے اپنے پیاروں کے لئے بنا رہی ہوں گی دیکھیں اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ سواب ملتا ہے کہ جب ہم نمزان کی تیاری ہمارا بھی روزہ ہوتا ہے اور اس کے باوجود ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں بہت عجر و سواب ہے ہمیں ڈبل سواب مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عجر و سواب دے جو بھی اپنے گھروں میں محنت کر رہی ہیں بنا رہی ہیں اب سب کے لئے اب میں یہ جو مکشر تیار کر رہی ہیں یہ بہت ہی کمال کا ہے فائف ٹیبل سپون میں نے اس میں بیسن لے لیا اور ون جو ہے نا کپ جو میں لے رہی ہوں کون فلور کا لے رہی ہوں اس سے جو ہوتے ہیں نا پکوڑے وغیرہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں سپائسی بنتے ہیں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نمک لے رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون لال مرچ پورڈر ڈالوں گی اس میں آپ تھری بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون حلدی ڈالوں گی کلر کے لئے ون ٹیبل سپون کٹی مرچ ہے تھری ٹیبل سپون زیرا ہم اس میں ڈال دیں زیرا پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون گارلک پورڈر ہے ون فور ٹی سپون اجوائن ہے اس میں ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہے نمک ہم نے اس لئے پہلے کم ڈالا تھا اب اس میں فور ٹیبل سپون کٹا دھنیا ہم اس میں ڈال لیں گے تھری ٹیبل سپون کسوری میں تھے ون ٹی سپون چکن پورڈر ہے ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہے یہ سارا مکسر جو میں نے بنایا ہے یہ میں نے بنایا ہے پکوڑوں کے لئے یا آپ ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں آپ بلکل بزار جیسے پکوڑے بنیں گے بہت ہی فس کلاس بنیں گے آپ کو بار بار جو اکثر ہوتا ہے کہ ہمارا نمک مرش کا فرق پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کا نمک مرش کا فرق بلکل بھی نہیں پڑھے گا آپ کا ایکزیکٹ بس آپ نے اس میں سے لینا ہے اور آپ نے اس کو گھولنا ہے اور آپ چاہے کسی بھی قسم کے آپ پکوڑے بنا رہے وہ آپ اس طرح سے بنا لیں گے اس کو میں نے مکس کیا میں اس کو واکس میں ڈال کے رکھ لوں گی پھر جب بھی مجھے پکوڑے بنانے ہوں گے میں اس کو بنا لوں گی میں ایک کلو کا بنا کر رکھ لیا ہے آپ چاہے تو زیادہ کبھی بنا کر رکھ سکتے ہیں لیکن میرا جب یہ ختم ہوگا تو پھر میں دوبارہ سے بنا لوں گی کیونکہ مجھے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ چیزیں رکھنے میں پرابلم آ رہی ہوتی تو پھر میں اتنی ہی چیز بناتی ہوں میں ایزی لی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں بچوں کے بہت سمان ہوتا ہے تو اس وقت سے بڑی پرابلم ہوتی ہے تو پھر میں بس اتنی ہی بنا کر رکھتی ہوں پھر دوبارہ سے بنا لیتی ہوں اب یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں آلو چھیل رہی ہوں آلو میں چھیل رہی ہوں میں نے چینہ چار بنانی ہے تو جس کے لیے میں کیا کرتی ہوں کہ میں آلو کو چھیل کے اس کے پیس بھی بنا لیتی ہوں اور پھر میں اس کو بائل کرتی ہوں اکثر ہم عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم آلو کو بائلتے ہیں پھر ہم اس کے پیس بناتے ہیں یعنی کہ بائل کرنے کے بعد کٹنگ کرتے ہیں لیکن میں اس کو اس طرح سے کٹنگ کر کے میں نے اس کو بائل دیا اب یہ آسانی سے بس میں ڈالوں گے اب یہ جو ہری مرچیں ہیں ہری مرچیں کے بھی میں پکوڑے بنانے آپ ایک دفعہ یہ بنا کے دیکھیں آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے عمومن جو ہوتا ہے ہم ایسے ہری مرچوں کے اندر یا تو آلو کی فیلنگ بھر رہے ہوتے ہیں یا کوئی سپائسی چیز بھر رہے ہوتے ہیں یہ ہیں چنے چنے جو میں نے بائل کے تھے اسی میں میں تھوڑا سا میش کر کے اس میں تھوڑا سا چار مسالہ ڈالوں گی اور میں اس کو ہری مرچوں میں بھر رہوں گے آپ یہ ایک دفعہ بنا کے دیکھیں یقین مانے آپ کے موسے نہیں چھوٹیں گے اتنے زبردست اتنے مزیدار دیفرنٹ فلیور کے آتے ہیں کیونکہ ہمیشہ آپ اس میں آلو بھڑ لیتے ہیں یا چکن یا چیز وہ بھی بنتے ہیں وہ بھی بہت مزید کے رکھتے ہیں لیکن یہ آپ اگرہ ٹرائے کریں چنوں کے ساتھ دیکھ تو یہ بہت ہیلتی ہو جاتے ہیں آپ کو پاتا ہے چنے جو ہوتے ہیں ویسے بہت ٹیسٹ فل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ بنائیں میں نے وہ بھی بنا کے رکھنی آج ساتھ میں سٹیپ بسٹیپ ایسے ہی سہری تیاری کر رہی تھی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھجوریں میں نے لے لی تھی کھجوروں میں سے میں نے اس میں سے سیٹ سارے ریموف کر دیا اب میں اس میں ایک کھجور میں بادام ڈال لے جاری ہوں اور پھر میں اس میں کوکنٹ کے ساتھ اسے کوٹ کر لوں گی کچھ تیاریاں ایسی ہوتی ہیں وہ جو ہم صبح میں کر لیں جو اس کے نہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے کچھ تیاریوں میں میں نے اس طرح سے کر کے رکھ لیتی ہوں پھر شام میں مجھے اتنی پروپلم نہیں ہوتی شام میں صرف رائی کا ہو جاتا ہے اور آپ بہنوں نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا کہ آپ کے جو گھر میں جو ہے نا سہری اور افتاری میں گیس کا پروپلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے میرے یہاں پہ تو گیس کا بہت زیادہ پروپلم ہو رہا ہے کیونکہ افتاری کے ٹائم پہ گیس اور آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائے گا کہ کونسی سیٹی سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ میں نے جو فیلنگ بنائی تھی نا اس کی شاورما کی اب یہ دیکھیں اس کے میں رول بنا رہی ہے رول بنانا بہت ہی آسان ہے اس طرح سے آپ اپنے جتنا سے آپ کو چاہیے ہیوی چاہیے تو آپ ہیوی بنا لیں اگر آپ کو تھوڑے سے کم کوانٹیٹی میں چاہیے یعنی کہ اس کی فیلنگ تھوڑی کم چاہیے تو آپ کم بنا لیں لیکن تھوڑی سی بھری بھری بہت ہی زبردست لگتی ہے آپ نے دیکھا کہ اس کو میں نے تینوں طرف میں میں نے اس کے سلیری بنا لی تھی میں نے میدے کی وہ لگائی ہے تو اگر آپ چاہیں تو ایک طرف بھی لگا کے بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اس میں کوئی اشیو نہیں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ ایک طرف بھی لگا کے بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک پہلے وہ بنا کے دکھایا اب میں یہ دوسرا آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس پر ہم نے بس دونوں سائیڈے ہم نے موڑنی ہے اور پھر ہم نے اس کو رول بنا لیا پہلے ہم نے کیا کیا تھا پہلے ہم نے نیچے والی سائیڈ موڑی تھی پھر کنارے موڑے تھے لیکن اس طریقے سے آپ نے پہلے سائیڈے آپ نے موڑنی ہے پھر آپ نے نیچے والی سائیڈ موڑ کے اس کا رول بنا لینا اسی طرح سے میں نے سارے رول بنا لیا اب میں کیا کر رہی ہوں اب میں نے یہ جو بیسن کا حمل بنا کے رکھا تھا مکشر اس میں سے جتنا مجھے چاہیے میں اتنا لے لوں گی اور باقی میں اس کو رکھ دوں گی اب اس میں جو ہے نا آپ نے کچھ نہیں ڈالنا صرف آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پائن ڈالنا ہے پانی ایک دم سے آپ کبھی بھی نہ ڈالیا کریں کیونکہ نا یہ پھر ایک دم سے جایا تو بہت زیادہ لیکوٹی ہو جاتا اور پھر گھٹریاں زیادہ بنتی ہیں لیکن آپ تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کے مکس کرتے جائیں گے تو گھٹریاں بلکل بھی نہیں بنیں گی بس اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑی در کے لیے ایک منٹ کے لیے لازمی پھینٹنا ہوتا ہے کچھ سے کیا ہوتا ہے بیسن بہت اچھا سوفٹ ہو جاتا ہے اور نا اس کی جو پکوڑے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں ہم نے جو اس میں میدہ ایٹ کیا نا اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو بازدفہ ہوتا ہے نا پکوڑے ہم بناتے ہیں اس ٹائم تو وہ کرسپی ہوتے ہیں لیکن بنانے کے بعد جیسے ہم رکھتے ہیں تو وہ ہمارے پکوڑے ایک دم سے سوگی ہو جاتے ہیں بلکل سوفٹ ہوچتے ہیں یہ میدہ ڈالنے کا مقصد یہ تھا آپ کونفر بھی ڈال سکتے ہیں میدہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بینگن کے پکوڑے بھی بنا لیے علو کے بھی دیکھیں میں نے سلائس کٹنگ کر لیے اور گوبی کا بھی میرے پاس تھوڑا سی گوبی پڑی تھی گوبی مجھے بہت اچھی لگتی ہے گوبی کے پکوڑے مجھے بہت پسند ہے اس لئے میں نے کچھ لے اپنے لیے بھی کچھ بنا لیتی یہ تھوڑا سی ہوگی تو میں نے بھی اسی طرح سے کہ اس میں صرف ہرا دھنیا ہری مرچے اور پودینہ ہے اور اس کو میں نے پیس کے اس کی کیوبز بنا کے رکھ لیتے ہیں اب یہ چنے جو پوائل کیتے ہیں وہ میں نے اس میں ایک بال میں ایڈ کر لیے اور اب یہ دیکھیں میں نے آلو بھی ڈال لیے اب یہ بندگو بھی ہے یہ ٹوماتر ہے جس کے سیڈ نکلے ہوئے ہیں اور یہ دھنیا پودینہ ہے جب تک دھنیا پودینہ اور ٹوماتر پیاز اس میں نہ ڈلے مزہ ہی نہیں آتا سب سے پہلے ہم اس میں تھوڑا چاٹ مسالہ ڈال کے ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اگر ہم ایسا کریں گے کہ صرف اوپر ہی ہم چاٹ مسالہ سپرنکل کر لیں تو وہ بات نہیں آتی نیچے جو ہوتی ہے فیلنگ میں وہ مزہ نہیں آتا جب تک آپ اس میں لیکوڈی چیز تب تک ایڈ نہ کریں جب تک آپ اس کو مسالہ ڈال کے اچھے سے مکس نہ کرنے کیونکہ اس سے زیادہ اچھا فلیور نکل کے آگیا اب یہ میں نے پیاز جو تھی پیاز کو میں نے چوپ کر کے پانی میں بھگو دیا تھا کیونکہ آپ پتہ ہے کہ پیاز میں تھوڑا سی سمیل ہوتی ہے تو پھر آج کل ہم نے روزے بغیرہ بھی رکھنے نماز بھی پڑھنے ہوتی تو پھر یہ سمیل جو ہوتی ہے اچھی نہیں رکھتی ہے اگر موں میں آئے تو پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے تھوڑی دیر اس کو چوپ کرنے کے بعد ٹھنڈے پانی میں آپ اس کو رکھ دیں تو اس کے بعد آپ ڈالیں گے تو آپ کی بہت اچھی بنیں گی یہ نا سی سمیل ہوتی نہیں ہوگی اور اس کے اچھے ٹیسٹ نکل کر آئے گا اب یہ دیکھیں جو ہمانے کچھ میں نے اس میں سے جو کیوب سائد ہم ملٹ ہو گیا تو میں نے دہی بنالی اس کی کچھ کی میں نے جو ہے نا اس کو ایسے ہری چٹنی کے طور پر سے یوز کر لیا اور باقی یہ دیکھیں نے سلاد ہو رہا ہے میں نے اس میں کر رہے اتنی مزے دار یہ بنی تھی اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ میٹھی چٹنی اس کی میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گے یہ وہی میں نے چٹنی یوز کی ہے بہت ہی مزے دار تھی کھٹی میٹھی چٹنی آپ وہ اس میں ایڈ کریں میں نے دو تین چٹنیاں بنائی تھی اس کے میں لنک دے دوں گے آپ کو اب یہ دیکھیں یہ ہے وہ سلشکی ریسی پی جو میں آپ کو دے چکی اب یہ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی جب دی تھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جمتا نہیں ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں کیسے جیلی کی طرح یہ یہ پیکٹ میں سے یہ دیکھیں میں کس طرح سے بناتی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ہینڈ بیٹر سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا رمضان میں بہت جلدی ہوتی ہے تو پھر میں نے اس طرح سے کہ میں نے ایک جگ لیا گرینڈر جگ جو ہوتا ہے اس میں میں نے بس یہ تھوڑا جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا میں نے ڈالا اور سمپل پانی جو ہے وہ ڈالنا آپ نے اس وقت اس میں کچھ نہیں ڈالنا نہ آپ نے چینی ڈالنی ہے نہ کچھ ڈالنا اور آپ نے بس اس کو دو منٹ کے لیے اس کو کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا گاڑا گاڑا سا ہمارا یہ سلش تیار ہو جائے گا اور جوز تیار ہو جائے گا بہت ہی مزیدار بنتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے کوئی اس میں نہیں ہے یہ آپ کو ملنے میں دوں گے اگر بھی رمضان ہمارا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہے باقی آپ یہ بنا کے رکھیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ٹرک دے رہی ہوں اگر آپ کے پاس پاپڑی نہ ہو تو جو آپ سموسہ شیٹ وغیرہ لیتے ہیں اس میں کچھ شیٹ ہوتی ہیں وہ کھلتی نہیں ہے وہ تھوڑی سی ڈبل ہی رہ جاتی ہیں ان کو کھولنا مشکل ہوتا ہے جو ڈبل شیٹ جو جھوڑی بھی ہوتی ہے اس کو آپ فرائے کر لیں فرائے کر کے اس کو آپ چاٹ کے اوپر سپرنکل کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اس میں بھی آپ کی یوز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے پاپڑی بنا کے رکھی ہوئی ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا فلیور دیتی ہے لیکن آپ نے ڈالنی اس کو تبھی ہے جب آپ سرف کرنے لگے یہ رول بھی ہم نے فرائے کر لیے اب یہ جو پکوڑے تھے تو وہ بھی میں اس میں ڈال کے یہ بھی فرائے کر لوں گی آلو والے بھی ہیں بینگن والے بھی ہیں ہری مرچے بھی ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس گوبی کے بھی تھوڑ سے پکوڑے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے وہ جو پاپڑی جو آپ نے یوز کرنی ہے وہ آپ نے جب سرف کر رہے ہیں تو تبھی آپ نے اوپر سے ڈالنی ہے پہلے سے ڈال کے نہیں رکھنی کیونکہ وہ ایک دم سے پھر سوفٹ ہو جائے گی دہی وغیر اکسا چٹنی وغیر اکسا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو پکوڑوں کو بھی فرائے کر رہی آپ دیکھیں کتنے پیارے ہمارے پکوڑوں کا کلر بھی آ رہا ہے یہ جو ہم نے مسالہ بنایا تھا آپ بھی اس طرح سے بنا کر رکھیں یہ کینمانے بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے پوپسکلز ہیں یہ ویڈیس کی ہیں اور اس میں چکن بھی ہے سب کچھ ہے یہ میں نے بنا کر رکھی دی اس کی ریسپی میں الگ سے آپ کو دے دوں گی کیونکہ میں اگر اسی ویڈیو میں اس کو ایڈ کرتی تو پھر یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی تو میرا مقصد ہے میں آج آپ سے اپنی روٹین شیئر کروں کیونکہ میں نے آپ سے کبھی اپنی روٹین شیئر نہیں کی کہ میری کس طرح سے ہوتی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور ویڈیو کو یہ پہلے جیسے آپ ہمیشہ لائک کرتے ہیں آپ بھی لائک کیجئے گا اور فیملی اینڈ فرینڈ میں شیئر بھی کیجئے گا اب یہ دیکھیں اس کو بھی ہم فرائی کرنے پاس آسانی یہ فرائی ہو رہے ہیں اس کی کوٹنگ وغیرہ بہت زبردست ہے اس پر میں نے نوڈلز کے مکسٹر بھی لگایا ہے بہت ہی مزیدار ہے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے بچوں کو تو بہت ہی پسند آتا ہے اب اس کو یہ سیل کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے آپ یہ جو ڈرم سٹیک وغیرہ ہمارے ملتے ہیں یہ اس سے تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے لیکن بہت ہی ٹیسٹ فل ہے بہت ہی مزیدار ہے سیل میں بھی اس کا جو ہے نا اس کی ڈیمان کافی اچھی ہے جو بچے جن گھروں میں نا تو وہ تو لازمی کھاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ چائنی سموسا ہمیں نے بنایا تھے یہ اس کی فیلنگ انشاءاللہ اس کی بھی میں ریسپیاں جلد اپلوڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ہمارا دستکان سج گیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے ہیں رول ہیں کھجوریں ہیں ہماری خربوزہ میں نے کٹ لیا تھا ہمارے یہ پوپسکلز بن گئے سموسیاں بن گئی ہماری اور الحمدلہ ہمارا دستکان سج گیا اللہ کا شکر الحمدللہ نے تین نعمتیں عطا کی اچھا میں نے کبھی بھی ڈائننگ ٹیبل وغیرہ پہ ہم نہیں کھاتے ہم رمضان میں سہری اور افتاری کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ خاص کر افتاری تو زمین پر بیٹھ کر کریں زمین کے بندے ہیں زمین میں ہی جانا ہے تو کس بات کا گھومنٹ کس بات کا غرور اللہ کا شکر اللہ نے زمین بھی عطا کی ہے الحمدللہ نے اتنی چیزیں کھانے کو دی ہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں ہمارے دستخان ہرے بھرے ہیں اللہ تعالی سب کے دستخان ہرے بھرے رکھے الحمدللہ بہت اچھی مزیدار چیزیں بنی تھی بہت دیکھ رہے ہیں آپ کتنی چلیلی بچوں نکالی تھی یہ میری چھوٹی سی فیملی ہے میرے ہسپنڈ ہیں میرے بچے ہیں دعا کیجئے گا اللہ تعالی سب کے بچوں کو نمی حفظ و مان میں رکھے ان کے صدقے میرے بچوں کو بھی حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالی سب کو بے گھروں کو گھر عطا فرمائے یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی اپنی ان بہنوں کا جنہوں نے مجھے دعا کا کہا ہے دعا ہے افشا طبصم کے لیے اور مبینہ ناس کے لیے ان کی آنکھوں کا بنائی کا مسئلہ ہے سب دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں آنکھوں کی بنائی سے محروم نہ کرے اللہ پاک کے حکم سے ان کی بنائی بلکو ٹھیک ہو جائے ان رمضان کی برکستے اپنا گھر عطا فرمائے سمی اللہ کی آئیڈی سے ہماری بہن ہے علی اقبال کی آئیڈی سے ہماری بہن ہے سب کے لیے دعا اللہ پاک ان کی دل کی نئے خواہشات رمضان کی برکستے پوری فرمائے یہ آپ کے پیارے پیارے کمنٹس ہیں پیارے پیارے فیڈ بیک ہیں ریسیپی اس کے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ریسپی دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں اللہ حافظ